موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سادی امام اور آپ دیکھ رہے ہیں سما کے مہمان اسلام آج میں جس پرسنالیٹس آپ کو ملوانے کے لیے لائیں ہوں ویسے تو ان کو آپ نے بہت ساری جگہوں پر دیکھا ہے کبھی گٹر کے کنارے ہمارے پرانے والے سی ایم کے تصویریں بناتے دیکھا ہے کبھی ٹرالی اٹھاتے کبھی کونہ اٹھاتے کبھی پتہ نہیں کیا کچھ کرتے دیکھا سو آپ لوگ سمجھ گئے میں کس کی بات کری ہوں بیکاوز اتنا کام اس ملک میں اگر کسی نے کیا تھا اس شخص کا نام ہے عالمگیر تو آئیے چل کے ملتے ہیں عالمگیر خان سے آئیے السلام علیکم کیسے آئیے الحمدللہ سب سے پہلے آپ کو بہت مبارک ہو تینکیو جی اب ہمارے ایک اور ینگ امینے اس وقت نیشنل سیملی میں بیٹھتے ہیں پلیز آئیں آپ اپنے گھر ہے آپ کا بہت شکریہ آئیے جی پلیز چلتے ہیں کیسے سوچا کہ اب مجھے یہ فکس کر کے چھوڑنا سکوچھ فکسٹ دیکھیں لوگ سمجھتے کہ شاید یہ کوئی صفائی موہم کا نام ہے یا چند لڑکے نکلیں وہ ایک سنگل ایکٹیویٹی تک محدود ہے وہ جاتے ہیں اور کام کر کے فکسٹ ایک پروپر اورگنائز کیمپین ہے اور ہم ایک عام آدمی کے مائنڈ سیٹ پر کام کر رہے ہیں عام آدمی کو کس طریقے سے امپاور کیا جا سکتا ہے اور وہ خود کو مالک سمجھے شہر کا اونرشپ لے شہر کی جو ریسپونسیبلز ہے جو ذمہ داران ہے جن کی تنخواہ ہمارے ٹیک سے آتی ہے اور آج میں بھی تنخواہ دار ملازم ہو تو ان کو جواب دے کریں ان میں خوف پیدا کریں عوام کا آج وہ مالک بنے عوام ملازم نوکر بنی ہوئی ہے تو اس میں ہم کافی حد تک کامیاب ہوئے یہی وجہ ہے جو ہم بلیک ٹی شرٹ پہنتے ہیں اس کو ہم نے ایک سمبل کے طور پر پیش کیا کہ یہ ٹی شرٹ جو پہنے گا وہ عام نہیں خاص ہوگا اور آج اس ٹی شرٹ کے ذریعے ہم جس ادارے میں جاتے ہیں چاہے وہ پولس ہو چاہے گورنمنٹ آسپٹلز ہو چاہے بلدیات کے ادارے ہو تو وہ سنتے بھی ہیں اور کام بھی کرتے ہیں یعنی کہ اگر مجھے اپنی کچھ سنوانی ہے تو میں بلیک ٹی شرٹ پہننے پہنے 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 گا مصد میں عام شہری تب باقتیار بنوں گی جب میں بلیک ٹی شرٹ پہنتی ہوں کیونکہ وہ ٹی شرٹ احتجاج کا مجھے فکسٹ کیا حصہ نہ بنوں تو میرا اختیارات ختم ہو رہا ہے احتجاج کا سمبل ہے تو آپ وہ ٹی شرٹ پہن کے اور لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ صرف شکایتیں اور کمپلین کرتے ہیں لڑتے نہیں ہیں ایکچول وجہ کیا تھی آپ کو فکسٹ کے بانی بننے کے لیے ایک واقعہ ہے دو ہزار سات کا جب میں سترہ سال کا تھا اس وقت اس وقت یہ ہوا کہ مجھ پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوتا ہے کیوں جب یہ شہر میں لہر تھی ٹارگٹ کلنگ کی نہ مرنے والے کو پتا کہ وہ مر رہے ہیں نہ مارنے والے کو نہیں پتا کہ کیوں کوئی مروا رہا ہے مجھ سے شخص کو تو خیر اس لہر میں مجھ پہ اٹیمٹ ہوا میرے یہ سیدھے پاؤں پہ اس پہ ایک شوٹ لگا گولی لگی اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ وہ چلے وہ تو اتنے سیریس نہیں تھا اسی وقت فریٹمنٹ ہو گئی نیکس ڈے میں پولیس سٹیشن جاتا ہوں اور اپنی جائز ایف آئی آر کٹواتا ہوں وہ نہیں کاٹتا وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو حملہ ہوا ہے آپ جائیں اس کی ایم ایلو پہلے بنا کے لائیں سرکاری ہاؤسپٹل سے میں ہاؤسپٹل جاتا ہوں تو معلوم چلتا ہے کہ جب تک پیسے نہیں دیں گے ایم ایلو نہیں بنے گی اور کوئی دو دن گزر گئے اس میں ایم ایلو بنوانے میں پیسے دیئے پھر ایم ایلو بنی پھر میں گیا پھر وہ کہتے ہیں کہ اب بھی ہم نہیں بنائیں گے کیوں زد پکڑ لی پولیس نے کہ ہم نہیں کریں گے پھر میں گیا اور نامعلوم افراد کے نامی کر فی آر کٹنی دی لائر کے پاس جاتا ہوں لائر میں نے کوئی پانچ ہزار کا ایک وکیل کیا اور کیس پیٹیشن فائل کی پھر ایسے چو کو سمن کیا گیا وہاں پھر جا کر فی آر کٹی اس میں کوئی دس سے پندرہ دن گزرے اور انتہائی تکلیف دے عمل تھا کہ وکٹم میں ہوں میں اپنی جائز ایف آئی آر اس سٹیٹ کے پاس جا رہا ہوں اس سٹیٹ کے اداروں کے بھئی یہ آپ کاٹو میں لیکن وہ ریسپونس نہیں دے رہے وہاں سے یہ ضرور تھا کہ آغاز ہوا ہے اس چیز کا کہ میں نے کیا کرنا ہے کہ میں ان لوگوں سے جواب لوں اس سسٹم سے جواب لوں اس کے بعد میں ایک پولٹیکل پارٹی میں گیا وہاں میں مومنٹ کا حصہ بنا وہ کونسی تھی پولٹیکل تحریک انصاف میں پی ٹی آئی میں 2009 میں میں نے جوائن کیا 2009 فکسٹ 2016 میں شروع ہوئی تو پھر یہ تھا کہ یہاں روکوں ہی میں آپ کو کیونکہ یعلم کہ کچھ چیزیں نا آپ کے اپنے انٹرویوز میں آپ کہتے رہے کہ میں کبھی کسی سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں بنوں گا ابھی آپ کہیں کہ 2009 میں آپ پی ٹی آئی کا حصہ رہے پھر پی ٹی آئی آپ نے 2016 سے پہلے چھوڑ دی تھی یہ ایک بڑا مسکنسپشن ہے میں نے پہلے دن سے کہا کہ میرا تحریک انصاف سے تعلق ہے ہمیشہ کا فکسٹ کا کسی پولٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں فکسٹ itself جو ارگنائزیشن ہے یہ آزاد ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہے اپنے فیصلے خود کر دی ہے یہ ایسا نہیں کہ تحریک انصاف نے کہہ دیا تو اسی پر چل پڑے بلکہ تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی جواب دے ٹھہراتی ہے ابھی آپ نے recently دیکھا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پروٹیکال کے خلاف فکسٹ نے پروٹیسٹ کیا یہ ریسپونسیبلز کے خلاف ہے فکسٹ آرگنائزیشن یہ کسی جماعت کے خلاف بھی نہیں ہے ہم نے کبھی پیپلز پارٹی کے لیڈر کے خلاف وعد نہیں کی ہمیشہ سی ایم چیف منسٹر جو کہ اگین تنخواہ دار ذمہ دار ملازم ہے ہمارا اس سے ہم نے سوال کیا ہم نے کبھی مکم کو ٹارگٹ نہیں کیا میر سے سوال کیا اور یہی فکسٹ کی تھیم تھی جو پہلے دن سے تھی تو اگین اچھا فکسٹ میں میں جیسے پی ٹی آئی کہوں اس میں مکم کے لوگ بھی ہیں اس میں پی ایس پی کے لوگ بھی ہیں پورا ایک گروپ ہے پیپلز پارٹی کے آپ کو حرانی ہوگئے ہم نے سی ایم کے خلاف کیمپین کی پیپلز پارٹی کے دو لوگ ہیں ہمارے پاس اچھا کون کون ہے ہم کی نوکتے ہیں اچھا کون ہے نہیں نہیں ہمارے ممبر ہے وہ وہ اکثر بیچارے مایوس رہتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ دیتے ہیں ساتھ دیتے ہیں تو اوپنلی ساتھ دیتے ہیں یا مطلب پیچھے بیٹھ کے میں ہوں تمہارے ساتھ اوپنلی ساتھ دیتے ہیں صدر کے خلاف بھی پروٹیسٹ کیا ہم نے اس کے خلاف بھی پروٹیسٹ کیا لیکن کہیں نہیں کہ آپ کو لگا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو آیا کبھی یہ جھٹکا کے نہیں بھی یہ کیا کر رہے ہیں آپ پر تو اپنی لوگوں خلاف بات جا رہی ہے یقیناً پی ٹی آئی کے لوگ کچھ وہ مجھ سے مایوس رہتے ہیں کہ یہ کیوں ہمارے خلاف بھی بولتا ہے اور اس کا ڈر بھی اور کہتے ہیں کہ اس کا کچھ نہیں پتا کبھی بھی ہمارے خلاف ہو جائے میرے خلاف وہ لابنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں لیکن امران خان اپریشیٹ کرتے ہیں اور امران خان اور جو کراچی جائز معاملات میں میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں میں نے آج تک کہیں نہیں ہے پی ٹی آئی کے رہنما ہے اس وقت گورننس سندھ بھی ہے جی انہوں نے امران اسماعیل انہوں نے ہی مجھے مشورہ دیا تا کہ اس کو پی ٹی آئی سے الگ رکھو اچھا ایس انہوں نے ہی کہتا کہ آپ اس کو الگ رکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ آؤ گئے یہ پولٹیسائز ہو جائے گی اور یہ موہم وہ جان نہیں پکڑے گی جو اس نے پکڑنی ہے تو ان کے مشورے پہ میں نے عمل کیا اور رہی بات دیکھیں فکسٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے بانی ایک طرف ہے میمبرز دوسری طرف یہ اب ایک ایڈیالوجی تھی فکسٹ کی جو تھی میں بیسک وہ فلوٹ ہو چکی ہے اب میں بھی کنٹرول نہیں کر سکتا ان لوگوں کو یہ انکنٹرولیبل ہے میں یہاں پھر اگل میں بات کٹ نہیں رہی لیکن روک ہیں مجھے کیونکہ سوال اس پر پوچھیں کہ جو طریقی کار ہے آپ لوگوں کا ہم نے بلیک ٹی شیٹ پہنے ہی ہم کسی بھی دائرے میں گھوز جاتے ہیں ہم وہاں کی ویڈیو بناتے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ اگر ہم سے بدتمیزی کرتے ہیں تو ہم اس کا بدتمیزی سے جواب دیتے ہیں اور ہم اس کو جو ہے وہ وائرل کر دیتے ہیں اور اس کے خلاف ایک شکر کیا ہم اپنے آنے والی نسل کو یہ تہذیب دے رہے ہیں کیا ہم اپنے آنے والی نسل کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنا حق اس طرح مانگنے یہ بھی میں ضرور جانا ہوں دیکھیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کئی جگہ ہم سے غلطی بھی ہوتی ہے ہم زیادہ اگریسیو ہو جاتے ہیں اور وہ ہمارے جو قانونی لیمٹس ہیں اس سے باہر چلے جاتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ضرور تربیت ہونی چاہیے ہر بچے کی کہ جہاں غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہوں جہاں نائنصافی ہو رہی ہے اس کے خلاف کھڑے ہوں اپنی آئینی قانونی جمہوری دائرے کار میں رہتے ہوئے اور یہی فکسٹ تربیت دے رہی ہے کہیں جگہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ہم غلطیوں کو خود ریکٹیفائی کرتے ہیں لیکن زیادہ تر اس کا آؤٹپٹ پوزیٹیو نکلتا ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں اس وقت کہ یہاں آپ ایک بار آپ تو ماشاءاللہ سیلیبریٹی ہیں ذرا عام انسان بن کے نکلے تو صحیح یعنی میں عام انسان بن کے نکلتی ہوں میں نے وہ سارے چیزیں وہ سارے دھکے کھائے ہوئے ہیں معلوم چلے گا کس تکلیف سے گزرتے ہیں یہ لوگ صحیح جی جناب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمگیر جو کہ فکسٹ کے باری بھی ہیں اور تحریک انصاف کے پلائٹ فارم سے ماشاءاللہ سے ہماری ناشنل سیملی میں امینے بھی ہیں مزید گفتوں کو کریں گے بہت ساری باتیں میرے پاس قائم ملے شاہ کی تصویریں بنائیں انہوں نے گٹر کی کنارے پر کھلے ڈھکنوں کے سامنے کیا امران خان اگر ڈیلیور نہیں کرتے تو کیا خاص آپ کی تصویریں بھی ہم دیکھیں گے جانتے ہیں اس بریک کے بعد موسیقی ایک ناظرین ماتے چکے جانے سے پہلے میں بہت صحق سوال چھوڑ گئی لیکن کیوں کہ ابھی فیملی جمع ہے اس میں موجود ہیں آپ کے والد صاحب آپ کے انکل اور آپ کے بڑے بھائی جو آپ سے چھوٹے لگتے ہیں اور میں اس میں ان کی بہن موجود ہیں اور یہ یہ کزن ہے میری حنزلنہ حنزلنہ ایک سوال انگل جب پہلی دفعہ ان کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار ہو گئے تھانے کی ہوا بھی کھا کر آ گئی ہے کس راہ کر تم نکل پڑے تو کبھی آپ نے روکا اپنے بیٹے کو نہیں کبھی نہیں کیونکہ پہلے سی یہ پرمیشن لے چکا تھا پروٹیسٹ کرنا ہے اس گورنمنٹ کے خلاف اور یہ واحدی طریقہ ہے کیونکہ پانچ سال تک ہم دیزار نہیں کر سکتے انگل میں وہ پین بھی آپ سے جانا جاؤں گی جب ان کے اوپر حملہ ہوا اور ان کو گولی لگی نامعلوم افراد نے ان کو فائرنگ کری ایزا پیرنٹ کیونکہ میں خود ایک ماں ہوں تو میں اس تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں باپ نے آپ اس پورے پین سے گزرے ہوں گے ریپورٹ نہیں درج ہو رہی ہوسپٹل کے چکر ہی وہ وہ کیا تکلیف آپ نے خود جو محسوس کی تھی کہ اس وقت تو میں سخ علاوہ تھا پالیٹکس کا پرس ٹائم جو اس نے بیو ٹی آئی میں جائن کرنے کی بات بھی کی کہ میں نے بولا آج کل پالیٹکس نہیں آج کل تو گولی اور بدماشی کی پالیٹکس ہے ڈنڈے یا جس کے پاس وہ ہو بولا نہیں عمران خان جو ننشور لے کہا ہے وہ کہہ رہے کہ نہیں ہم ان چیزوں سے وہ نہیں کرتے نہ ہمیں پسٹول والے چاہیے نہ ڈنڈے والے چاہیے ہمیں صاف سترے لوگ چاہیے ہم پالیٹکس ہوں اس وقت بڑے لیمیٹیڈ لوگ تھے پی ٹی آئی میں بہت کم سی چھوٹی سی پالٹی تھی تو میں نے دیکھو کہ جس دن میں نے تمہارا ہاتھ میں پسٹول دے یا دھنڈے دے یا لائے 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 اسی دن آپ کی پالیٹکس ہے چھوٹیے اپنے پڑھائی پہ توجہ دو یہ چھوڑ دو پالیٹکس لیکن نے بولا چھائی کے لیے کسی نے تو آگے بڑھنا ہے سبھی گھر بہتے ہیں سبھی گھر بہتے ہیں تو پیر یاریں کیسے آپ کو فیملی کی فل سپورٹ رہی ہے میں ہمیشہ آن بورڈ لیا ہے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اور کنونس کی ہے ان کو تو وہ ہمیشہ سپورٹ رہی ہے چاہے وہ میرے تایا انکل ہو چاہے پوری فیملی جوائنٹ فیملی ہے ہماری تو سب ہر مرحلے پہ سب ساتھ کھڑے رہے ہیں سب ساتھ کھڑے رہے ہیں کیا کہیں گے یہ اب ماشاءاللہ سے ہمارے ایک ینگ ایم این ای بی بن کے سامنے آئے کبھی سوچا تھا آپ نے کہ یہ جس تحریک کو لے کے چیل رہا ہے آگے جا کے اس کے یہ مستقبل مجھے دیکھے گا جو تحریک علمگیر خان نے شروع کیا تھا اور یہ سارے فیملی کا بھی اس کے اوپر ہم خوشت ہیں یہ ضرور ایسے تحریکوں میں خطرات تو ہوتے ہیں لیکن خطرات کے علاوہ انسان آگے بڑھ نہیں سکتا ہے تو خطرات کو مدنظر رکھتے ہوئے بھی پھر بھی اس نے یہ کیا کہ میں خطرات ہیں ضرور ہے لیکن میں اس تحریک کو چلاوں گا لیکن سب سے زیادہ ہمیں جو عزت دی گئی ہے وہ کراچی بات ہے کراچی نہیں ہے آپ جس جگہ پہ ہیں وہ ایک بڑی زمداری ہے ایک آپ اپنی فیکسٹ کو لے کے بھی چل رہے ہیں تحریک کو بھی لے کے چل رہے ہیں اور آپ پی ٹی آئی کے پلاٹ فارم سے ایمینے بھی سلیکٹ ہوئے ہیں آپ کو یقین تھا یہ میرے پہ مقدمہ گرفتاری پھر رہائی اور پھر میں ایمینے بن جاؤں گا مطلب یہ کیا خواب لے کے چلے تھے ایک چیز تو میں آپ کو بتاؤں یہ تاہا میرے ساتھ ہوتے ہیں جو پہلے دن سے فیکسٹ میں ساتھ ہیں وہ گواہ ہیں مجھے اس کا یقین تھا کہ ہم نے آخر میں کامیاب ہونا ہے لیکن اچھا کامیابی یہ ایمینے بننا نہیں ہے یہ اپتدہ ہے لوگ جو تنقید کر رہے ہیں کہ یہ منزل ہی ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی سیٹ پہ نہیں بیٹھیں گا میری مدد کیسے کریں گے میرا یہ ماننا ہے یہ اپتدہ ہے منزل نہیں ہے منزل جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی اس وقت میری ایکسپٹیبلیٹی مزید بڑھ گئی ہے میں جو ایمینے بناؤں میری ایکسپٹیبلیٹی ہر ستہ پہ بڑھ گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ فکسٹ کی پروموشن اس سے بہت زیادہ ہوئی ہے اصل چیز یہ تھی کہ ہمارے لئے پرابلم تھا ہم کراچی سے باہر بڑھ نہیں پا رہے تھے بڑھ نہیں پا رہے تھے اب بڑھیں گے ہم اب یہ ہے کہ میں چونکہ میں گورنمنٹ کا حصہ ہوں بزنس کمیونٹی کو ڈونیشنز کے لئے رازی کرنا ان کو انگیج کرنا اب آسان ہے میرے لئے اوورسیز پاکستانی اس کو انگیج کرنا آسان ہے میرے لئے پہلے مشکل تھا تو یہ کچھ چیزیں باقی میں پھر سے کہوں میرے نتائج ہر سوال کا جواب دیں گے اور کنونسنگ نتائج ہوں گے وہ اب تک بھی رہے بھائی کی طرف چلتے ہیں کچھ بولیں گے بھائی صاحب آپ کے یہ چھوٹے بھائی ہیں اور ماشااللہ سے کہا آپ کیا بزنس سے آپ آپ بزنس کرتے ہیں یہی مجھے پاکٹ منی دیتے ہیں تو اس پر میں چلتا ہوں فیملی کتنا سپورٹ کرتی ہے فیکسٹ کو ویس فیملی کی طرف سے تو تمام مورل فینینشل جو بھی سپورٹ کی زورت ہوتی ہے کبھی بھی تو ہر وقت اس کے ساتھ ہی ہیں دل میں خوشی یہ ہے کہ جو کام یہ کر رہے ہیں تو وہ بہت اچھا ہے لوگ تعریف کرتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اگر پی ٹی آئی کی حکومت نے سرب نہیں کیا ویسے ہمارے قائم علی شاہ صاحب کی تصویریں بناتے رہے ہیں اگر پی ٹی آئی کی طرف آپ کو لگتا ہے یہ پھر آجیں گے پی ٹی آئی کی طرف پھر خان صاحب کی تصویریں بنا شروع ہو جائیں گے ان کی محبت ہے پی ٹی آئی اور خان صاحب سے آپ کو لگتا ہے یہ پھر کریں گے میرے خیال میں تو امران خان نے تربیتی ایسی کی ہے تمام جو بھی ان کے ساتھ لوگ ہیں کہ صرف عالمگیر تو نہیں پوری پی ٹی آئی ان کے خلاف آجائی اگر وہ کام نہیں کر سکے جو وووو گوڈ سو آپ کیا کہیں گے دیکھیں اس میں میں اوپن لی خان صاحب کے سامنے پبلک فورم پر یہ کہ چکا ہوں کہ اگر گورنمنٹ نے جو کہ ٹیکس کا پیسہ کلیک کری اور بدلے میں فیسیلیٹیٹ نہ کرے عوام کو تو اس حکومت کے خلاف میں اتجاج کروں فکس اٹ والے خود اگر یہ سوال بڑے امپورٹنٹ ہے اگر فکس اٹ کے بچے بتمیزیاں کرتے ہوئے دندناتے پھرتے ہیں تو ہم آپ کے خلاف کیسے پروٹسٹ کریں میں کہ بھائی ٹی ڈے رکھوں پھر این اے ٹو پورٹی ٹی کے لوگوں کو ایک ایک محفل میں بھی کہہ چکا ہوں اور آپ کے پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں میری اگر کئی بھی آپ کو کتاہی نہ اہلی کرپشن یا کوئی بھی چیز نظر ہے جو میرے اختیار میں میں کرنا رہا ہوں ایک مین ہل نے اس کے ساتھ میری تصویر بھی بنایا ہے جہاں میں قائم علی شاہ کے خلاف جو عمل اپنایا تو میری خلاف بھی وہی عمل ہونا چاہیے صحیح تو جناب یہاں سے ہم نے جانا ہے سفر پر لیکن یہ جتنی اس وقت جو کراچی میں کراچی کے علاوہ ملک میں جس طرح کے انگروشمنٹ کے خلاف کام کیا جا رہا ہے دکانیں گرائی جا رہی ہیں چھپڑیں گرائی جا رہے ہیں چیزیں بہت اچھی چیزیں جن کے حقوق مارے گئے ہیں ان کو ان کے حقوق مل رہے ہیں لیکن بہت ساری بے روزگاری بڑھنی ہے اب یہ بھی انکل اور میں بات کرتے ہیں کہ پچاس ہزاری قریب تو تقریباً کراچی میں بے روزگاری ہوگی تو کرائیم ریٹ بھی ہوتا نہیں بڑھے گا اس تو کیسے کنٹرول کرے گا کرائیم کا تعلق غربت سے پاورٹی ایک بڑی مین اس کی روٹ کاوز ہے لیکن یہ روزگار اگر کسی کو تکلیف دے رہا ہے کسی کی تکلیف کا باعث بنتا ہے تو وہ بھی غلط ہے اور پی ٹی آئی کی مین جو معاشی پالیسی ہے اگر اس پر کام ہوتا ہے تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بے روزگاری سب سے زیادہ اس پر افیکٹ ہونا ہے یعنی اس وقت جو معاشی پالیسی ہے ہم نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے مین سارا فوکس اس چیز پر ایکسپورٹس پر اور نوجوانوں کے روزگار پر اس ملک میں بیس لاکھ نوجوان ہر سال وہ روزگار کے لئے تیار ہوتا ہے اور اس کے لئے جو جتنے بھی ابھی معاہدے ہیں یا دوسرے ممالک سے ہو رہے ہیں ابھی چائنہ سے ہوا ابھی ملیشیا جائیں گے انویسمنٹ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے ادھر کہ انویسمنٹ آئے بزنسز اسٹیبلش ہو اور ہم اپنی انڈسٹری کو اٹھائیں انڈسٹری ابھی چائنہ سے جو سب سے اہم معاہدہ اس بات کا ہوا کہ ہم نے آپ سے ایکسپورٹ جوڑنی ہے اور ہم ابھی ادھر ہمارا آر این ڈی دپارٹمنٹ اس پر کام اسد عمر نے آر این ڈی پورے اس ٹیم بٹھائی ہے کہ کون سے پروڈکٹس ہیں جس کی جو ہم چائنہ کو ادھر ایکسپورٹ کریں اور ان کی کونٹیٹی کولٹی کو اس حساب سے دیکھیں مجھے چائے میں بڑا مزہ آنے والا ہے آپ لوگ بھی چائے بنائیں انجوئے کریں ہمارے شو کو انجوئے کریں اس کے بعد ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں ان کے آفیس بھی جائیں گے وہاں بھی لوگ اسے جاریں گے لیکن پہلے تو چائے سے لوگ سے اندوز داریں آپ بھی جائیں جلد سے چائے بنائیں نظر نہ لگائیں ہمارے کھانے پر جائیں موسیقی کہتے ہیں کہ یہ جو فکسٹ کا آئیڈیا ہے یا آپ نے چوری کیا کہیں سے یا پھر میں اس کو انسپریشنل ہوں کسی کی نہیں نہیں یہ صحیح کہتے ہیں کہ میں نے رشیا میں رشیا میں اسی کونسپ پہ ایک پرائیویٹ ویب سائٹ تھی انہوں نے اپنی بزنس پروموشن کے لیے تین پوٹھولز تے گھڑے تھے وہاں جو ہے انہوں نے میئر ڈپٹی میئر گورنر کے سکیچز بنایا تین دن کے اندر وہ پوٹھولز فکس ہو گئے تو وہیں سے ہی آئیڈیا پکیا تو یہاں اپنے انداز میں وہاں تو غیرت من لوگوں کے لیے ہی کام کیا تھا تین دن میں ایشو فکس ہو گئے یا ہمیں فکس کرنے کی کوشش گئے ویسے کبھی آپ نے حکومت کو جگایا کام کرنے کے لیے کبھی خود ٹرالیاں لے کے پہنچ گئے کام کرنے کے لیے حکومت نہیں جا گی تو آپ لوگ خود جاگ جاتے تھے یا نہیں جا ہم خود کر لیتے ہیں یہ ساری خراجات خرچے بغیر تو کام ہو نہیں سکتا یہ خراجات کسے پورے ہوتے دیکھیں ایک تو بزنس کمیونٹی میرے ساتھ پہلے دن سے ہن گئے جا اور اس میں میں امران اسماعیل صاحب اس کا میں پہلے بھی ذکر کیا انہوں نے بہت مدد کیا میری فکسٹ کو شروع کرنے میں کیونکہ جب شروعات والا دور تھا مجھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا نہ مجھ میں کوئی ترسٹ کرنے کو تیار تھا وہ امران اسماعیل کی سپورٹ کی جو لوگ تیار ہوئے میری مدد کے لیے اور پھر اس کے بعد اوورسیز پاکستانی نے جب یہ پئیا چلنے لگیا پھر اوورسیز پاکستانی نے ہماری مدد کی اور آج تک جو بھی ہمارے ریگولر ایکسپنسز ہیں وہ اوورسیز پاکستانی اپنے ڈونیشن سے ہماری مدد کرتے ہیں فکسٹ کیا بانی ہے تو ہم یہ تو نہیں تصور کرنے کہ فکسٹ جو زم ہوگئی ہے تحریک انسام میں تحریک انسام میں تو آپ بہت ارسس ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ زم نہیں ہوگی اگر زم ہو جاتے اپنی شناخت کھو بیٹھے اچھا یہاں ایک ایمپورٹن سوال میرے دماغ سے کیوں نکل گئی اب یہ بڑے ہی ایمپورٹن سوال میرے دماغ میں جاگا تھا وہ یہ تھا کہ جناب جب یہاں بات آفنج ہاؤس کی کرتے ہیں ابھی بھی آپ نے جو سکول آپ کا چل رہا ہے اس میں آپ نے بتایا کہ نبوے کے قریب بچے ہیں وہ آتے ہیں اور ان کو وہاں یہ سریٹ چائلڈ ہے جن کو تعلیم کے زیور سے نماز جاتا ہے اور کتنے بچے اب جو سکولوں میں داخل ہو چکے ہیں اس میں سے کوئی چھ بچے ابھی تیار ہوئے اس پر دو فیمل ہیں چار میل ہیں جن کو ہم نے پرائیویٹ سکول میں ایڈمیشن دلوایا اور وہ وہاں ان کے سارے ایکسپینسز ہم بیر کر رہے ہیں اور وہ پڑ رہے ہیں وہاں جناب اب ہم آگئے ہیں فکسٹ کے آفیس اور اب یہاں ہم سکول آئے ہیں اب یہاں ہی روک لو سکول ہے اسکول بھی ہے اسکول اندر یہ آفیس میں اور وہیں ہم پڑھا رہے ہیں چلے آج ہی چلتے ہیں ہم گھر سے نکل ہے جوان ہے جوش بھرا اور خون روا طب دیلی ہم سے طب دیلی ہم ہی رائے طب دیلی ہم ہی رائے طب دیلی ہم سے اور ہوئے والے کم السلام میرا تعلق ٹیچنگ فیلڈ سے ہے اور میں یہاں پہ 2016 سے ہوں 2017 میں ہم لوگوں نے سکول کا آغاز کیا تھا ماشاءاللہ سے ڈیئر سال سے زیادہ ہو گئے یہ بتاؤ تو جب سکول نہیں آتے تھے تب کیا کرتے تھے میں کام کرتے تھے مالی کا کام کام کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا یہ ذہن میں رکھنا تعلیم ہمیں سوارتی ہے کام ہمیں عزت دیتا ہے یلو بانانا ریڈ ریڈ پیل چیری 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 فروٹ سالات فروٹ سالات پاکستان ووو کون کون اگلا عالمگیر بننا چاہے گا چیک کر لے موسیقی اچھے میں یہاں آپ سے ایک شکوا اگلا کروں گا دیکھیں میں بلکل ہی میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں میرا کسی فکسٹ کی طرح کی کسی بھی اس سے تعلق نہیں ہے لیکن مجھے جب میرا بھانجا یا بھتیجہ مجھے یہ کہتے ہیں تکر میں آپ کو باہی دیکھا بھی جن کو میں نام سے جانتی ہوں ان میں سے کسی کا مجھے نام پوچے تو شاید میں ان کا نام نہیں جانتی ہوں تو مجھے میرے بھانجا نے پلٹ کے آپ کا نام لیا اور کہا میں وہ بننا چاہتا ہوں میں نے کہا اس میں ایسا کیا ہے کہتے ہیں تو کہیں بھی کھڑے ہوگے یہ کر دو وہ کر دو ورنہ میں یہ کر دوں گا ورنہ میں وہ کر دوں گا اگر میں اپنے آنے والی نوجوان کو یہ کر دو وہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا تم جانتے نہیں ہو یہ میں تعلیم دے رہی ہوں تو میں کہاں کھڑی ہوں دیکھیں مہم پہلے تو جو بھی میں لینگویج یوز کرتا ہوں ان سب سے معذرت چاہتا ہوں لیکن پتہ ہے یہ لینگویج بھی ہمیں انہی لوگوں نے سکھائی ہے انہی لوگوں نے بتایا کہ جب کوئی وی آئی پی ہوتا ہے جب ان سے تو تڑا کر کے بات کرے تو یہ بلکل ایسے چلتے ہیں جب تو ان کے پپو کے بچے ہیں بڑے پیار سے چلتے ہیں اور جب کوئی ایک آم شیری جب چلتے ہیں مجھے اپنی جوب پہ جانا ہے تو اس کے اوپر اس کو دشتگر بنا دیتے ہیں دو منٹ کے اندر کہ تمہارے جیب سے چٹس نکل جائے گی تمہاری جیب سے یہ ہو جائے گا لیکن کہیں کہیں پہ ہماری کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی لینگویج سے ان کو سمجھانا پڑتا ہے تو کافی لوگوں کو میں اپنی لینگویج سے سمجھاتا ہوں جو جیسے سمجھتے ہیں اور کافی بار ایسے بھی ہوا ہے سرسر بھی کر کے بولا ہے لیکن پچھلے ساٹھ سالوں سے سرسر کر کے بولتا رہے ہیں تو آج ہم یہی بھگت رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اپنے کرداروں کو اتنا مضبوط کر لینا چاہیے کہ ہمیں تو نہیں آپ میں اتنی طاقت ہو کہ وہ آپ ہی کہہ کہ اس کے آگے میں بول نہیں پاؤں گا میں زیادہ تر آپ ہی بولتا ہوں ٹھیک ہے فیزیکل نہیں ہوتا گالی گلوچ نہیں کرتا زور سے بولتا ہوں کیونکہ یہ میرا انداز ہے اور کافی لوگ میرے انداز کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جا رہانہ انداز ہے تھوڑا صاحب کا لیکن انشاءاللہ آنے والے وقت میں میں معذرت چاہتا ہوں جن کو بھی میری ذات سے تکلیف پوچھی ہے میں اس کو بہتر کروں یہ ہمارے تاہاں یہ پہلے دن سے میرے ذات ہے یہ مطلب کائم علی شاہ صاحب کے خلاب تو میں اور یہ تھے ہم دونوں نے شروع کی تھی اور تاہاں میرے دوست بھی ہیں اور فکشٹ کے جنرل سیکٹری بھی ہیں تاہاں جب انہوں نے یہ آئیڈیا آپ کے ساتھ نے اسپلور کیا کہ آئی جی کائم علی شاہ صاحب کی تصویریں آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ بھائی کیا چاہ رہا ہے خود تو مرے گا سچائی اگر بتاؤں تو میں نے ڈسکوریج کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے وہ ایکٹ صحیح نہیں لگ رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے یہ اتھیکلی مسئلہ ہے یا یہ جس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں میں جس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے یہ کیا ایک ویڈیو کی پیچھے جائیں آپ اس وقت عمران خان کا چیرمان لائزین آفیس اس کے ایڈ تھے اور اس نے بلا کرنا ہے تو میں نے کہا بلکل میں آپ کے ساتھ ہم نے تین چار دن پر وہ سکیچ بنانے میں ٹائم لیا اور پھر ہم نے رات میں تین بچے جا کے ویڈیو بنایا مزے کی بات یہ جب وہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی تو وہاں سے پولیس والے گزر ہیں انہوں نے ہماری تلاشی بھی لیا اور چلے گا کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کر گیا اور دوسرے دن پر ماشاءاللہ وہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی اور اس دن سے لے کے آج تک سفر جو کام جو سوچ ہم لے کے چلے تھے آج اس سے بہت سارے لوگ زندہ ہوئے ہیں اور وہ اپنے اپنے اینڈ پر کوئی نہ کوئی رول پلے کر رہے ہیں اچھا جلے جی اب سخت سخت باتوں سے نگل گئے تھوڑا سے ریپر فائر کی طرف آتے ہیں یہ ہسی مزاق والا وہ ہے آپ کے جو پہلا ایک شخصیت کا نام سنگی جو پہلا آپ کے دماغ میں خیال ہے آپ نے وہ نام لینا ہے اتنی دیر سے ذکر ہو رہا تو قائم علی شاہ پہلا نام پوری طور پہ ریٹائر مراد علی شاہ اے ریپر فائر ہے مراد علی شاہ اکٹیو اکٹیو او گریڈ شیلہ رضا صاحبہ بتمیزی کو کیا کیسے موڈیفائی کروں گا بسی مختر صاحب بسی مختر نا اہل فاروک ستار فاروک ستار ترس آتا ہے ترس تو نہیں آتا جو اس دکھیا ہے وہی ہو رہا ہے اس کے ساتھ لیکن بولتا بہتا ہے کرتا وہ نہیں ہے جو بولتا ہے اس کے لئے لبز نہیں مل رہا یوٹن کہ سکتے تھے یوٹن تو لیڈر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس چوکلیٹ پھول اور کتاب یہ تین تہائی فوں تو میں جانا چاہوں گے کہ آپ پھول چوکلیٹ اور کتاب کن کن کو دینا چاہیں گے جو آپ کے دماغ میں آتا ہے پھول کس کو دینا چاہیں گے پھول اپنی والدہ کو اپنی بہنوں کو اور چوکلیٹ چوکلیٹ یہ جو بچے تھے سویٹ چلن ان کو اور کتاب کتاب پڑھنا چاہوں گے بڑی خود پسندی ہمارے لیے کچھ نہ چھوڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کتاب کیسی ہے اگر آپ سمیں کہوں کہ آپ چاند پر جانے والے پہلے پاکستانی ہیں آپ کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گے اپنے والد صاحب کو کیوں انہوں نے ایسا کیا کٹ دیا چوڑے اخلاں ملے کے چھوڑے انکل یہ میں نے نہیں کہا آپ کے بیٹے نے کہا ہے ٹھیک ہے نہیں تو میرے ساتھ جائے گا میرا خیال کون رکھے گا ہلا سویٹ موقع ملے تو زمین سے کس کو اٹھا کر سورج پر پھیک دے کے ضروری نہیں اگنام لے لسٹ بھی دے سکتے آپ کے پاس تو ماشاللہ لسٹیں ہوں کی کچھ حضرات ہیں اس وقت سیاست سے باہر ہیں اور لندن میں مقیم ہیں ایک تو وہ ہو گئے باقی کچھ حضرات ہیں جنہوں نے کراچی کو پڑا جنہوں نے جس کے بارے میں کہتے کہ رکھشے میں گھومتے تھے اور آج ان کے اربو روپے کے پیٹرول پمس ہیں اس شہر میں این پیس ان کا تعلق ہے ہاں جہاں ہم نے پہنچنا تھا ہم پہنچ گئے اور وہ تھی جگہ ان کے دوستوں کے پاس اور آپ کو بتا دیں سکتا ہوں ہم ایک چھت پہ رہے ہیں جہاں زبردست قسم کا پیچھے آپ کو جمبی نظر آ رہا جہاں یہ نہیں کرتے ہیں ان کا پیٹر دکھ بٹا رہا ہے یہ تریننگ نہیں کرتے ہیں لیکن ان کا باڈی بتاتی کہ میں خود کرتی ہوں میرا میہ تو آپ لوگوں نے دیکھا رہی ہے ان کی باڈی بتاتی کہ چھوڑ دی کچھ ٹائم پہلے سے کافی سوستی آئی ہے سوستی آئی ہے یہ دوستوں سے پوچھتے ہیں پہلے تو ان سب کا تعریف ہونا چاہیے اور پھر دیکھتے ہیں یہ سوستی الیکشن کی ہے یا کسی اور کی ہے جی تاہا سے آپ سب مل چکے ہیں آپ کے نام ویس اماد اماد آپ سب پہلے ایک اہد کر لیں جو جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا اہد کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ انہوں نے چلے جانا ہے یہ دیکھیں یہ کھلا تزاد آپ کو یہ کیسی دھمکی فکسٹ کے بانی پی ٹی آئی کے ایم اے اے اس طرح کی دھمکیاں دیں گے وہ بھی سرے آپ کہ یہ چلی جائیں گے لیکن آپ لوگوں نے یہی رہنا ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے کون کیا کر سکتا ہے کیا نہیں ہر ایک کا پتا ہوتا ہے دوستوں کو خاص آپ ہے کہ کون کتنے پانی میں ان کو دھمکیاں یہ اتہا اتہا پہلے تو تم بتاؤ ہیروین میں بہت گاڑی میں مسکرا رہے تھے میں آپ کو اس بات پہتا رہا تھا کہ آپ پوچھیں ایک کا نام بتاؤ ایک کا نام لے لے گا تو باقی جتنی ہے وہ ناراض ہو جائیں گے اس وجہ سے میں نے کسی کا نام نہیں بتاؤ اور میرے خیال سے ماہرا خان ماہرا اہا راہیل نام 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 ہے جی راہل اب آپ کے پاس تو تو کوئی ای کہ سکتا ہے ٹریننگ کر رہود ہیں ٹریننگ کرتے ہیں لكن ٹریننگ چلتی رہتی ہے اب ہی ٹریننگ میں جیسے نہ میں بتا تائیتا کہ یہ نہیں کر رہے ہیں اس پہ پہلے ٹریننگ چل گئیتی کہ کافی اچھی لیکن اب ہی انشاءاللہ بن گائے ہیں مناہی تکت سکے دوباع سے بیٹھے کسی اور کے قدموں میں بیٹھے ہمیں نظر آتے تصویروں میں کیا آپ پارٹی سوچ رہی ان کے بارے میں کوئی ہے وہ جس طرح بول دیتے ہیں بے دھڑک دیتے ہیں دیکھیں ان کی جو پارٹی نے ان کی ایک 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 سپرٹیز کو مدنظر رکھا تھا وہ تھی کہ یہ میڈیا پر اچھا بول لیں گے انکر بھی ہیں تو پارٹی کو اچھا ڈیفرنڈ کر لیں گے اور اسی لیے ان کو ساتھ شامل بھی کیا تھا پھر وہ الیکشن میں آگئے الیکشن لڑے بھی جیتے بھی تو میں پھر سے کہا ہوں کہ جو ان کے معاملات میں یہ کہا ہوں کہ چلیں جیسے بھی معاملات ہیں موقع ملنا چاہیے صحیح موقع پی ٹی آئی نے دیا ان کو وہ آئے ایم اے بنے اب ان کا نیا امتحان شروع ہوتا ہے پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی سے ان کی نرازگی نہیں ختم ہو رہی تو وہ کیسے شروع کریں گے ابھی تو صحیح ہے سیٹ ہے بہت شکریہ آپ کا علمگی بہت شکریہ آپ کے تمام دوستوں کا آپ لوگوں نے اتنا بہترین ٹائم ہمیں دیا کیونکہ دوست جہاں ہوتے ہیں امام ایسی انرجی بڑی ہائے ہو جاتی ہے سو میں جانے سے پہلے خدافز کہنے سے پہلے میں چاہوں گے کہ کیمرا آپ کے حوالے جو کہنا چاہیں میں صرف لوگوں سے ہی کہتا ہوں کہ دوسرے میں ہیرو ڈوننے سے پہلے دوسرے کو فالو کرنے سے پہلے اپنے اندر تلاش کریں جو آپ کے اندر ہیرو چھپا ہے اور وہ تلاش ایک ہی صورت میں ہوگا کہ بلیف پیدا کریں اور ایمان کی بنیاد ہے بلیف یقین خود پر یقین رکھیں کہ جو یہ کام ہے یہ میں کر سکتا ہوں میں ہی کروں گا اس یقین پر اللہ کی مدد آئے گی تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کے لیے نکلیں گے کریں گے کچھ باتیں نہیں کریں گے کام کریں گے ایک دفعہ پھر تھانکیو سو مچ ایبریون بہت شکریہ تھانکیو سو مچ تہا آپ نے بتایا ہمیں مائرہ خان کے بارے میں یہ نہیں یہ بتایا کہ فلم ان کے ساتھ ہوں ایسا یہ جناب بلکل ایک ایسا ہسی مزاق والی بات ہے اس کو کوئی سیریسلہ نے کوئی سوشل میڈیس کو اکوشش نہ کریں گے میں آپ سے کہہ رہی ہوں because she is a great actress he is a great سمجھ گئے نا artist بھی ہیں کمال کے اور اب امنی بھی ہیں کیا کیا ہو سکتا ہے artist نہیں activist activist artist ہی ہوتا artist پہلے بندہ اس کے بندہ بندہ تو سادھی امام کے اجازے دیجئے آپ سے ملکات ہو کہ انشاءاللہ اگلے سندے ایک نئے مہمان نئی گفتگو نئے چہرے اور نئی جگہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں کہ اس ملک سے پیار کرئیے کیونکہ اس ملک نے آپ کو پہچان دی ہے نام دی ہے یہ سوچئے کہ ہم نے اس سے کیا دیا اس سے ساتھ اجازت اللہ حافظ نے آپ کو پہلے ساتھ ایک دی ہے پہوے کچھbons ... زین